یہ میں نے ایمرجنسی کے وقت بھی ثابت کر دیا تھا اور چالیس سال تک شاید ہی پورے بھارت ورش میں کوئی ایسی مثال ہو اور شاید ابھی تک نہیں ہے کہ ایک ہی کانسٹنسی سے کوئی گیارہ بار جیتا ہو اور ایک بار جب وہ جیل میں ہو تو اتنے ووٹ ملے ہوں جتنے اسے باہر رہ کر بھی نہ ملے اگر پارلیمنٹ کے چڑاؤں میں بھی دھاندلی اور پولیس کی دادا گیری اور ڈی ایم صاحب کی ینایتیں نہ رہی ہوتی تو میں تقریباً سڑھے تین لاکھ وڈ سے جیتا ہوں دیکھئے یہ اگر کی باتوں پر یقین اس لیے نہ کریے کہ ہم آپ سب ایک طاقت کو ماننے والے ہیں ایک سپریم پاور کو یہی سب ہونا تھا اس لیے کہ میں اس سے بھی زیادہ سینئر ہوں لیکن سر آپ کے نوبوں میں نراج کیجئے انہوں نے کہا کہ صرف ہمارے اس شریر سے اخلی شادہ کو وضبع آ چکے ہیں آپ کے آج بھی دیکھ رہے ہیں کتنے سمر تک سڑکوں پہ تھے وہ چاہتے ہیں کہ آزم خان اگر پڑے ہوتے ہیں تو بی جے پی کا وکلپ ایک دے سکتے ہیں آزم خان کیا مسلموں کا ایک بڑا چہرہ بن کر ایک وکلپ دے سکتے ہیں دیکھیں اس وقت میرے لیے بی جے پی بہو جن سماج پارٹی یا کانگریس اس لیے بہت بڑا سوال نہیں ہے کیونکہ یہ میرے میرے پریوار پر میرے لوگوں پر ہزاروں کی تعداد میں جو مقدمے دائر کی ہیں ان میں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے میرے اپنے اپنے لوگوں کا بڑا کنٹریویشن ہے اور اس مالک سے دعا ہے کہ انہیں صدبدی آئے آپ اپنا انداز بیان جو ہے وہ بلکل زدہ ہوتا ہے لیکن سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو تکلیف اور جس ستائیس مہنے کی پیڑا سے آپ گجرے ہیں اور جو ایک پارٹی ہوتی ہے دیکھیں ایک ماں باپ کے طور پر پارٹی ہوتی آدم بھائی اس پارٹی نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس کے لیے آپ نے چالیس برسوں تک سلکبر لیکن لیکن سنا لیکن سنا یہ ہے کہ محبوبہ کے کہنے پر کسی نے اپنی ماں کا دل نکال لیا تھا اور وہ دل نکال کر جب محبوبہ کی طرف بڑھ گیا تھوکر لگی اور دل کے ساتھ گر گیا تو ماں کے دل سے آواز آئی تھی بیٹے تیرے چھوٹ تو نہیں لگی میں خطاوار مانتا ہی نہیں ہوں تو میں ماف کس چیز کے لیے کروں میرے لیے جس نے جتنا کیا اس کا شکریہ جس نے نہیں کیا اس کا بھی سپالی آدف صاحب نے ملاقات کی لیکن اخلیش آدف کے ڈیلیگیشن سے ملاقات نہیں ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آزم کپل سبر صاحب نے آپ کی وقالت کی سپریم کورڈ میں سپریم میرے میرے پاس تقریباً ساڑھے تین سال سے کوئی موبائل نہیں ہے اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں موبائل چلانا بھی بھول گیا میں کپل سبر صاحب کا تو شکریہ بہت چھوٹا شبد ہے بہت چھوٹا شبد ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی جو سلوک رہا ہے اس کا شکریہ آدھا کر سکوں لیکن ہا سپریم کورٹ کے بارے میں ضرور ہی کہنا چاہوں گا کہ ویدھاتا نے جو انہیں طاقت دی اور جو پاورز ڈیلیگیٹ کی انہوں نے بہت ایمانداری کے ساتھ اس کا استعمال کیا اور جب تک ایسے ججز ہندوستان میں باقی ہیں کم سے کم ہماری جیسے جس میں دیش کا پورا ہے جیان باپی مسجد پر آپ پر کیا کہنا ہے جیان باپی مسجد پر جو کیس چل رہے ہیں لگاتار سکریم کوٹ میں اور بنار سکر میں کی مسجد پر شبلنگ ملا ہے اور جو ایک دیوار ہے پوری مسجد کو سمبرانی کی بھی آج کا بارہ نسی کوٹ پر ڈالی دے ہیں اس پر کیا کہنا چاہے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا فرق ہے دونوں چیزوں میں بابری مسجد مومنٹ اور بابری مسجد کے کیسز بہت لمبے عرصے تک چلے لوکل کوٹس میں چلے بائیس بٹا تیز دیسم بار انیس سو میں چاس کی رات جب ایس ڈی ایم کا ایک آڈو پاس ہوا اس کے بعد سے لے کر ڈیمولیشن تک یا یوں کہیے کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بینچ کا فیصل آیا اس سقت تک کئی دہائیاں گزر گئیں لیکن جن مسجد کا ذکر آپ کر رہی ہیں ان کی مقدموں کی سپیڈ لوکل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک چند دنوں میں تیہ ہو گئی ہے لہٰذا میں کیونکہ خود بھی وکالت کا اسٹرنٹ ہونے کے ناتے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس اسٹیج پر نہ صرف یہ کہ مجھے بلکہ کسی کو بھی اس اسٹیج پر کسی قسم کی رائے اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ اس سے ملک کا ماحول بھی خراب ہوگا اور انصاف پر سے لوگوں کا بھروسہ بھی متزلزل ہوگا تو یہ سوال شاید ابھی درست نہیں ہے آزم بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جوہر یونیورسٹی ملانے کی وجہ سے آپ پر یہ سکی سے لائے گئے ہیں ہاں دیکھئے میرے اوپر ایک مقدمہ قائم ہوا تھا جب میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کو کلیکٹر اور اس پی کی کرسی پر بٹھا دیا لیکن میرا بچہ کہاں ہے اس کا مستقبل کیا ہے یہ میں نہیں جانتا لہٰذا میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میرا بچہ یعنی کمزوروں کا بچہ کلیکٹر اور اس پی نہ بن سکے کہ ڈاکٹر اور انجینئر تو بن جائے نرس بن جائے کلر بن جائے چپراسی بن جائے لیکن آج کے حالات میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جو بھی سزا مل رہی ہے ان کے رائٹ آف ووٹ کی سزا مل رہی ہے وجہ یہ ہے کہ سارے راجنیتک دل یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سیاسی جماعتوں کے سمی کران خراب کر دیتے ہیں لہٰذا میں کیونکہ پسند لابورڈ نے بھی اس ایشو کو لیا ہے جس کے بارے میں محترمہ ذکر کر رہی تھی اور آپ اور بہت سے معاملات پر پسند لابورڈ ہے ہمارے دیگر علماء ہیں ہمارے کئی سینٹرز ہیں جسے بریلی کا مرکز ہے مبارک پر میں ہے دیوبند میں ہے ندوا ہے ان سارے لوگوں سے میں کوشش کروں گا اس بار اس بادرے میں کہ ہم اس پر ٹی سوچیں کہ کہیں یہ ووٹ تو ہماری بربادی کی وجہ نہیں ہے شاید آپ میرا مطلب سمجھ سکے ہوگئے مسلم ووٹوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا آپ کو کہنا ہے میں نے کہا تو نہیں ایسا بلڈوزر کی جو راجنیتی چلائی گئی ہے خاص کر دیکھا جائے کہ اس میں مسلمانوں کے کئی گھر اور دکانیں ہوئی گئی تو بلڈوزر کی راجنیتی پر آپ کا کیا کہنا چاہتا ہے کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے تو ویدان سبح میں کہا تھا ایک بار کہ صرف مسلمانوں پر قانون شریعت لاغو کر دیا جائے اگر اس کے ریزررز اچھے ہوں تو اور لوگ بھی سوچ لیں آج ریپ کے معاملے میں جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ ہی سزائیں اسلام بھی تجویز کرتا ہے قاتل کے بارے میں جو سزائیں ہیں وہ ہی اسلام بھی کرتا ہے دیکھیں یہ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھ سے ملے ہیں جیل میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جن سے میں نہیں مل سکا ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بارے میں اچھی رائے بنائی اچھے رائے قائم کی اور وہ اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ میں شاید پہلا وہ بدنصیف شخص ہوں پورے چناؤں میں جسے مافیاؤں کی لسٹ میں نمبر ایک پر رتھا گیا پہلے میرا نام بعد میں انساری کا نام کیا نام ہے ان کا پورا مختار انساری کا نام اور تیسرا اتی قیمت کا تو میں آپ سے بھی اور سماش سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی گاڑی سے بھی آج تک کوئی نہیں ٹکرایا جس نے آج تک کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جس کے خلاف ایک تین سو تیس کا کبھی مقدمہ قائم نہیں ہوا جس کے خلاف جل نگم میں جو میرے اوپر ریپورٹ ہوئی ایس آئی ٹی بیٹھی اس میں بھی غبن کا الزام یا رشوت لینے کا الزام نہیں ہے بس یہ ہے کہ میرا اثر سے کام ہوا کچھ مجھے جب بیل ملی ہے تو اس میں جج صاحب نے بیل میں کہا ہے کہ جس وقتی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اسے دو سال سے جیل میں کیسے رکھے ہوئے ہیں تو اور آپ کو معلوم ہوگا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بھی میں ان کا یقیناً احسان مند ہوں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک دو مقدمے تو صحیح ہو سکتے ہیں لیکن اسی موقع میں کسی طور صحیح نہیں ہو سکتے ہیں اور آتا میں بائی الیکشن میں جلوہ برقرار رہے گا انشاء اللہ آپ کا آنے والے پارلیمنٹ ہیں ابھی تو بھئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو لڑوں گا نہیں اور صحت بھی میری ابھی ایسی نہیں ہے کہ میں بہت بھاگ دور کر سکوں کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ جیل میں ہوا ہے وہ آپ کو ہماری شکل سے نظر آ رہا ہوگا اور سمجھ آج بھی یہ نہیں آتی کہ آج کی سرکار کو یا سرکار کی جو پارٹی ہے اس کو ہم سے اتنی گھرڑا کی وجہ کیا ہے آج تک یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں اب اسیمبلی میں سامنا ہوگا ہم بھئی پوچھیں گے گھرڑا کی وجہ جو بھی اسے سفیل کریں کم سے کم جانے کی کوشش کروں گا کچھ حاصل نہیں ہے میں بھئی سی آرڈنری قیدی تھا کچھی دال کے پانی سے روٹی ملتی تھی کھانے کے دال نہیں ہوتی تھی اس میں صرف پانی ہوتی یہ میں نے ایمرجنسی کے وقت بھی ثابت کر دیا تھا اور چالیس سال تک شاید ہی پورے بھارت ورش میں کوئی ایسی مثال ہو اور شاید ابھی تک نہیں ہے کہ ایک ہی کانسٹنسی سے کوئی گیارہ بار جیتا ہو اور ایک بار جب وہ جیل میں ہو تو اتنے ووٹ ملے ہوں جتنے اسے باہر رہ کر بھی نہ ملے اگر پارلیمنٹ کے چڑاؤں میں بھی دھاندلی اور پولیس کی دادہ گیری اور ڈی ایم صاحب کی ینایتیں نہ رہی ہوتی تو میں تقریباً سڑھے تین لاکھ وٹ سے جیتا ہوں دیکھیں یہ اگر کی باتوں پر یقین اس لیے نہ کریے کہ ہم آپ سب ایک طاقت کو ماننے والے ہیں سپریم پاور کو یہی سب ہونا تھا اس لیے کہ میں اس سے بھی زیادہ سینئر ہوں لیکن سر آپ کی نوبو میں نراج ہی ہے انہوں نے کہا کہ صرف ہمارے اس شریر سے اخلی شادت کو مضبوع آ چکے ہیں آپ کے آج بھی دیکھ رہے ہیں کتنے سمرتک سڑکوں پہ تھے وہ چاہتے ہیں کہ آزم خان اگر پڑے ہوتے ہیں تو بی جے پی کا وکلپ ایک دے سکتے ہیں آزم خان کیا مسلموں کا ایک بڑا چہرہ بن کر ایک وکلپ دے سکتے ہیں دیکھیں اس وقت میرے لیے بی جے پی بہو جن سماج پارٹی یا کانگریس اس لیے بہت بڑا سوال نہیں ہے کیونکہ یہ میرے میرے پریوار پر میرے لوگوں پر ہزاروں کی تعداد میں جو مقدمے دائر کیے ہیں ان میں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے میرے اپنے اپنے لوگوں کا بڑا کنٹریویشن ہے اور اس مالک سے دعا ہے کہ انہیں صدبدی آئے آپ اپنا انداز بیان جو ہے وہ بلکل جدہ ہوتا ہے لیکن سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو تکلیف اور جس ستائیس مہنے کی پیڑا سے آپ گجرے ہیں اور جو ایک پارٹی ہوتی ہے دیکھیں ایک ماباپ کے طور پر پارٹی ہوتی آدم بھائی اس پارٹی نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس کے لیے آپ نے چالیس برسوں تک سڑکبر لیکن سنا یہ ہے کہ محبوبہ کے کہنے پر کسی نے اپنی ماں کا دل نکال لیا تھا اور وہ دل نکال کر جب محبوبہ کی طرف بڑھ گیا ٹھوکر لگی اور دل کے ساتھ گر گیا تو ماں کے دل سے آواز آئی تھی بیٹے تیرے چھوٹ سے نہیں لگی تو کتنے سب کچھ ہونے پر بھی ماں کرنے کو تیار ہے نہیں میں خطاوار مانتا ہی نہیں ہوں میں خطاوار مانتا ہی نہیں ہوں تو میں ماں کس چیز کے لیے کروں میرے لیے جس نے جتنا کیا اس کا شکریہ جس نے نہیں کیا اس کا بھی شکریہ کس نے کتنا کیا آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے شپالی عدف صاحب نے ملاقات کی لیکن اکلی شیادہ کے ڈیلیگیشن سے ملاقات نہیں میری طبیعہ ٹھیک میرے پاس تقریباً ساڑھے تین سال سے کوئی موبائل نہیں ہے اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں موبائل چلانا بھی بھول گیا میں کپل سبل صاحب کا تو شکریہ بہت چھوٹا شرد ہے بہت چھوٹا شرد ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی جو سلوک رہا ہے اس کا شکریہ آدھا کر سکوں لیکن ہا سپریم کورٹ کے بارے میں ضروری کہنا چاہوں گا کہ ویدھاتا نے جو انہیں طاقت دی اور جو پاورز ڈیلیگیٹ کی انہوں نے بہت ایمانداری کے ساتھ اس کا استعمال کیا اور جب تک ایسے ججز ہندوستان میں باقی ہیں کم سے کم ہماری جیسے جس پہ دیش کا پورا دیان باپی مسجد پر آپ کا کیا کہنا باپی مسجد پر جو کیس چل رہے ہیں لگاتار سپریم کورٹ پر اور بنارس پر میں کی مسجد میں شبلنگ ملا ہے اور جو ایک دیوار ہے پوری مسجد کی سوگیرانی کی بھی آجی کا بارنسی کورٹ پر ڈالی گئے ہیں اس پر کیا کہنا چاہے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا فرق ہے دونوں چیزوں میں بابری مسجد مومنٹ اور بابری مسجد کے کیسز بہت لمبے عرصے تک چلے لوکل کورٹس میں چلے بائیس بٹا تیز دسمبار انیس سو انہیں چاس کے رات جب ایس ڈی ایم کا ایک آڈو پاس ہوا اس کے بعد سے لے کر ڈیمولیشن تک یا یوں کہیے کہ جب سپریم کورٹ کے چیو جسٹس صاحب کی بینچ کا فیصلہ آیا اس سقت تک کئی دہائیاں گزر گئی ہیں لیکن جن مساجد کا ذکر آپ کر رہی ہیں ان کی مقدموں کی سپیڈ لوکل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک چند دنوں میں تیہ ہو گئی ہے لہٰذا میں کیونکہ خود بھی وقالت کا اسٹرنٹ ہونے کے ناتے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس اسٹیج پر نہ صرف یہ کہ مجھے بلکہ کسی کو بھی اس اسٹیج پر کسی قسم کی رائے اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ اس سے ملک کا ماحول بھی خراب ہوگا اور انصاف پر سے لوگوں کا بھروسہ بھی متزلزل ہوگا یہ سوال شاید ابھی درست نہیں ہے آزم بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جوہر یونیورسٹی ملانے کی وجہ سے آپ پر یہ سکیسے لائے گئے ہاں دیکھئے میرے پر ایک مقدمہ قائم ہوا تھا جب میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کو کلیکٹر اور ایس پی کی کرسی پر بٹھا دیا لیکن میرا بچہ کہاں ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے یہ میں نہیں جانتا لہٰذا میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میرا بچہ یعنی کمزوروں کا بچہ کلیکٹر اور ایس پی نہ بن سکے ڈاکٹر اور انجینئر تو بن جائے نرس بن جائے کلر بن جائے چپراسی بن جائے لیکن آج کے حالات میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جو بھی سزا مل رہی ہے ان کے رائٹ آف ووٹ کی سزا مل رہی ہے کیا کیلئے شہدہ نے کہا تھا کہ وہ وجہ یہ ہے کہ سارے راجنیتک دل یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سیاسی جماعتوں کے سمی کرنگ خراب کر دیتے ہیں لہٰذا میں کیونکہ پرسن لابورٹ نے بھی اس ایشو کو لیا ہے جس کے بارے میں محترمہ ذکر کر رہی تھی ہیں اور آپ اور بہت سے معاملات پر پرسن لابورٹ ہے ہمارے دیگر علماء ہیں ہمارے کئی سینٹرز ہیں جسے بریلی کا مرکز ہے مبارک پر میں ہے دیوبند میں ہے ندوہ ہے ان سارے لوگوں سے میں کوشش کروں گا اس بار اس بادوے میں کہ ہم اس پر بیت سوچیں کہ کہیں یہ ووٹ تو ہماری بربادی کی وجہ نہیں ہے شاید آپ میرا مطلب سمجھ سکے ہوگئے مسلم بوٹوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنائی جاتا آپ کو کہنے میں نے کہا تو نہیں ایسا بلڈوزر کی جو راجنیتی چلائی گئی ہے خاص کر دیکھا جائے کہ اس میں مسلمانوں کے کئی گھر اور دکانیں تو بلڈوزر کی راجنیتی پر آپ کا کیا کہنا چاہتا ہے کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے تو ویدان سبح میں کہا تھا کہ صرف مسلمانوں پر قانون شریعت لاغو کر دیا جائے اگر اس کے ریزررس اچھی ہوں تو اور لوگ بھی سوچ لیں آج ریپ کے معاملے میں جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہی سزائیں اسلام بھی تجویز کرتا ہے قاتل کے بارے میں جو سزائیں ہیں وہی اسلام بھی کہتا ہے دیکھیں یہ میں میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھ سے ملے ہیں جیل میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جن سے میں نہیں مل سکا ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بارے میں اچھی رائے بنائی اچھی رائے قائم کی اور وہ اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ میں شاید پہلا وہ بدنصیف شخص ہوں پورے چناؤں میں جسے مافیاؤں کی لسٹ میں نمبر ایک پر رکھا گیا پہلے میرا نام بعد میں انساری کا نام کیا نام ہے ان کا پورا مختار انساری کا نام اور تیس راہ اتی قیمت کا تو میں آپ سے بھی اور سماش سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی گاڑی سے بھی آج تک کوئی نہیں ٹکرایا ہے جس نے آج تک کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جس کے خلاف ایک تین سو تئیس کا کبھی مقدمہ قائم نہیں ہوا جس کے خلاف جل نگم میں جو میرے اوپر ریپورٹ ہوئی ایس آئی ٹی بیٹھی اس میں بھی غبن کا الزام یا رشوت لینے کا الزام نہیں ہے بس یہ ہے کہ میرا اثر سے کام ہوا کچھ مجھے جب بیل ملی ہے تو اس میں جج صاحب نے بیل میں کہا ہے کہ جس وقتی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اسے دو سال سے جیل میں کیسے رکھے ہوئے ہیں تو اور آپ کو معلوم ہوگا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بھی میں ان کا یقیناً احسان مند ہوں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک دو مقدمے تو صحیح ہو سکتے ہیں لیکن اسی مقدمے کسی پر صحیح نہیں ہو سکتے ہیں آقا میں بائی الیکشن میں جلوہ برقرار رہے گا انشاءاللہ آپ کا آنے والی فارلم انڈیو ابھی تو بھئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو لڑوں گا نہیں اور صحت بھی میری ابھی ایسی نہیں ہے کہ میں بہت بھاگ دور کر سکوں کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ جیل میں ہوا ہے وہ آپ کو ہماری شکل سے نظر آ رہا ہوں گا اور سمجھ اور سمجھ آج بھی یہ نہیں آتی کہ آج کی سرکار کو یا سرکار کی جو پارٹی ہے اس کو ہم سے اتنی گھرنہ کی وجہ کیا ہے آج تک یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں اب اسیمبلی میں سامنا ہوگا ہم بھائی پوچھیں گے اس گھرنڑا کی وجہ جو بھی اسے سفیل کریں کم سے کم جانے کی کوشش کروں گا کچھ ہاسنگ رہیں گے میں بھائی سی آرڈنری قیدی تھا کچھی دال کے پانی سے روٹی ملتی تھی کھانے پہ دالنی ہوتی تھی سرک پانی ہوتی